بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اس سیگمنٹ میں ہم اگین کچھ فریکونٹلی آسک قویسچنز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں جو سورٹوئر انجینرنگ سے ریلیٹڈ قویسچنز ہیں تو ان میں جو پہلا قویسچن ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے what are the key challenges that facing سورٹوئر انجینرنگ یعنی کہ سورٹوئر انجینرنگ کو در پیش ایسے کون سے چیلنجز ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے copying with increasing diversity demands and reduce delivery times and developing trustworthy سورٹوئر یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سورٹوئر کی جو copies produce کرنی ہے different users کیلئے یا organizations کیلئے اس کی demand میں جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اور جو demand after time ہے delivery کا وہ reduce ہو رہا ہے مطلب کہ لوگ کہتے ہیں جی کم سے کم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سورٹوئر اور ان کی copies جو ہیں وہ فراہم کی جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح کے سورٹوئر اور اسی طرح سے جو delivery time ہے جو ہم نے یوزر کے ہینڈ آور کرنی ہوتی ہے چیز جا کسی سورٹوئر جن کو جو organizations سورٹوئر کو use کر رہی ہیں جو order کرتی ہیں اپنا سورٹوئر وہ کم سے کم وقت میں demand کرتی ہیں کہ جی ہمیں وہ سورٹوئر پروڈکٹ اس کمپنی سے develop ہو کے مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سورٹوئر جو ہے وہ reliable ہونا چاہیے trust وردی ہوتا چاہیے تو یہ basic key challenges ہیں software engineering کے next ہمارے پاس ہے جی question what are the cost of software engineering تو اس میں وہ کہتا ہے جی roughly 60% جو کسٹ ہوتی ہے وہ سورٹوئر کی کسٹ ہوتی ہے اور 40% جو کسٹ آتی ہے وہ اس کسٹ کرنے کی کسٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو for custom software evolution cost often exceed than the development cost اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے software جو customized ہوتے ہیں یعنی کہ جو کسی خاص individual یا کسی خاص ادارے کے لئے بنائے جا رہے ہوتے ہیں ان کی جو testing ہوتی ہے ان کی جو evolution cost ہوتی ہے یا upgrade ان کے جو versions آنے ہوتے ہیں ان کی cast عموماً زیادہ ہوتی ہے کس cost کے development cost یعنی کہ جب وہ software بنا تھا اور اس پر جو cast آئی تھی اس cast سے وہ cast زیادہ ہوتی ہے کون سی cast evolution یعنی کہ اس software کا جو اگلا version بن کے آتا ہے اس کی جو cast آتی ہے وہ اس کی basic development cost سے زیادہ ہوتی ہے اس کے نئے version کی cost ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں یہ چیز بھی آپ زہر میں رکھیے گا کہ ایک complete computerized system جب میں سب سے زیادہ جو قیمت ہوتی ہے وہ software کی ہوتی ہے hardware کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ hardware جو ہوتا ہے وہ general ہوتا ہے جبکہ software جو ہوتا ہے وہ specific ہوتا ہے ٹھیک ہے hardware کس طرح سے general ہوتا ہے کہ computer system جیسے آپ نے بنوایا تو اس computer system پہ آپ کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک software بنواتے ہیں تو پھر software کو آپ اسی خاص مقصد کے لیے use کریں گے جس مقصد کے لیے یا requirement یا need کے لیے آپ نے اس کو develop کروایا تھا next question ہمارے پاس ہے جی what are the best software engineering techniques and methods تو اس کو سب سے پہلے ہم read کر لیتے ہیں ایک example سے وہ کہتا ہے کہ for example games should always be developed using a series of prototypes یعنی کہ وہ کہتا ہے جیسے کہ ہم لوگ games جو games ہم لوگ کھیلتے ہیں جو companies ہمیں games بنا کر دیتی ہیں وہ کس طرح سے games بناتے ہیں وہ ان کی ایک prototype ہوتی ہے ایک model ہوتا ہے working model اس کے بعد وہ اس prototype کو use کرتے ہیں کچھ people سے اس کا feedback لیتے ہیں then اس کی ایک next series آتا ہے ایک next version آتا ہے اس game کا پھر اس کو analyze کیا جاتا ہے اور اس طرح سے time گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ game جو ہے چند سالوں بعد جا کے ایک properly well maintained جو ہے applications میں consider کی جاتے ہیں یعنی کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پہلے ہی version میں اس game کو ہر حوالے سے جو ہے بڑی کامیابی ملے کافی سارے اس میں flaws رہ جاتے ہیں کافی سارے اس میں level کی کمی رہ جاتی ہے تو اس طرح سے کافی سارا time گزرنے کے بعد اور feedback آنے کے بعد جو ہے وہ companies جو ہے اس game کو properly پھر سے launch کرتی ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی اور error نہ رہے تو اسی طرح سے software engineering جو ہے اس میں جتنے بھی projects ہم لوگ بناتے ہیں اس کے time گزرنے کے ساتھ ساتھ user کا feedback جو آ رہا ہوتا ہے تو اس feedback کو دیکھتے ہوئے different techniques کو apply کر کے ہم لوگ جو ہے بہتر سے بہتر software جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے question ہے what differences has the web made to software engineering together the web has led to the availability of software services and the possibility of developing highly distributed service based system یعنی کہ جو ہمارے پاس web based system ہوتے ہیں ان کو اس لئے develop کیا جاتا ہے تاکہ وہ 24R جو ہے استعمال ہو سکے user کو different طرح کی services فراہم کردے کے لئے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس جو software ہوتا ہے جو آپ کا web based software ہوتا ہے وہ ایسے systems پر install کیا جاتا ہے جو 24R انٹرنیٹ کے ساتھ connected ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پر difference ہے کہ جو ہمارے پاس web based system ہوتے ہیں ان کو اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرح کے servers پر install کیا جا سکے جو انٹرنیٹ کے ساتھ 24R connect ہو کر user کو اس کی required information online طریقہ سے provide کر سکے اور software جو اپنا web based systems ہوتے ہیں ان کو develop کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے PHP ہے ہمارے پاس ASP.NET ہے اس کے علاوہ اور کافی سارے methods ہمارے پاس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں web based systems کو develop کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک ہمارا topic جو ہے وہ close ہوتا ہے اس کے بعد next lecture میں ہم انشاءاللہ software products کے متعلق جو ہے وہ discuss کریں گے تب تک آپ اس topic کو جو ہے وہ revise کیجئے یہ ان میں تقریباً جو questions ہم نے پڑھے ہیں تو یہ چار questions ہمارے یہ بن رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے جو questions read out کیے ہیں previous segment میں ان میں تقریباً ایک، دو، تین، چار، پانچ اور چھے یہ total 10 questions جو ہیں وہ ہم نے discuss کیے ہیں اپنے اس segment کے اندر تو kindlys کو آپ revise کیجئے گا اور اگر کوئی بھی آپ کا question ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے commit box میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ